موسیقی نمشکار اس دل کے اپیسوڈ میں ہم ہندوستان کے اتحاس کے والے میں بات کریں گے کہ ہمیں فریڈم کیسے ملا آزادی کیسے ملی کس کس نے یوگدان دیا یہ ہمارا اتحاس ہے آج کے دیش میں کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو اتحاس مٹانا چاہتے ہیں اتحاس سے سیکھتے نہیں اتحاس سے پریڑنا نہیں لیتے اور اتحاس کو کبھی آپ مٹا نہیں سکتے مٹانا چاہو بھی تو مٹا نہیں سکتے آج ہم اس دیش کی ریپبلک کے جنم کے بارے میں بات کریں گے کیسے ہمارا دیش ریپبلک بنا کن کن لوگوں نے اس کا یوگدان دیا آج کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی دنوں نے لگ بگ میں سمجھتا ہوں کئی سال جیل میں بتائے تاکہ ہمیں آزادی ملے تاکہ ہم لوگ آزاد ہوں ان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اتحاد سے مٹا دیا جائے ساتھ کرتے ہیں I'm talking about Jawaharlal Nehruji he was a man whose journey his own journey synchronized with the journey of india a journey from slavery to sovereignty a journey from British India to free India and to discuss the role of پنڈت نیرو ہمارے ساتھ ایک ہمارے خاص مہمان ہیں ایسے مہمان جو جن کو بڑا گیان ہے جواللہ نیرو کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیرام جی کے بارے میں ہمیں اگر شروعات کروں تو لگ بگ پانچ سات منٹ تو اسی میں لگ جائیں گے جیرام میرا نام ہے جیرام ای نو آپ کا نام آ رہا ہے جیرام بلک ہمارے لئے تو جو بھی ہمارے یہاں آتا ہے ہم اس بر آدھر سے اس کا اس کا سواگت کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا جیرام جی جیرام at a very young age انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں بری دلچسپی رکھی he was actually influenced by گنار میڈل i believe the wealth of nations اور آپ پول سیمیل سم کو بھی بڑا فورو کرتے رہے اور ان کے ساتھ آپ نے سنا ہے گنار میڈل کے ساتھ آپ نے چھتیاں بھی لکھی ان کو انہوں نے جواب بھی دیا تو you were constantly in touch with him یہ بھی مجھے معلوم ہے اور آپ چار ٹرم member of parliament راجے سبھا کے رہے this is your fourth term اور اس بیچ آپ نے کارنگی محلم میں آپ نے وہاں اپنی کورسز کیے ایم آئی ٹی میں آپ نے ڈاکٹریٹ شامل ہوئے آپ کے پتا جی آئی آئی ٹی بومبے میں پڑھاتے تھے آپ آئی آئی ٹی بومبے میں گئے mechanical engineering کی پھر اس کے بعد آپ advisor بنے کہیں سرکاروں کے advisor بنے آپ کرناٹا کا سرکار کے advisor بنے planning commission کے advisor بنے آپ پھر 2009 میں آپ منتری بھی بنے minister of state in commerce of power پھر 2011 میں آپ cabinet minister بنے environment کے میں cabinet minister بنے تو میں ایسے تو بات چرچہ کروں تو یہ پروگرام میں ختم ہو جائے گا تو آپ کا بڑا سواگت ہے جہرام جی یہ بتائیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ لوگ جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ جانتے ہو کہ ہندوستان کا اتحاس تو دوزا چودہ میں شروع ہوا نہیں بالکل دیکھیں ایک ساجش ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رسس جنسنگ اور بی جے پی اگر ایک وقتی کو ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے وہ ہے پندی جوالالنے رو ایسے تو مہاتمہ گاندی کو جیادہ بدنام نہیں کر سکتے ہمارے دیش کے پتا ہے فادراد نیشن ہے بات کرنا ہے جو ہمارے سکتے ہیں گاندی جی کیونکہ ساتھ ملے ہوئے تھے جاندی جی کے ساگیر تھے جاندی جی کی ملی ان کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا اندرا جی کو اتنا نشانہ نہیں بنایا انہوں نے پر پندیج جی کو انہوں نے نشانہ بنا دیا ہے کیوں آپ کے حساب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پندیج جی کا یوگدان جو ہے ہمارے سمبیدھان کے بنانے میں خود بابا ساب امبیدکر نے سوکارا تھا پتیس نومبر انیس سو انچاس میں سمبیدھان سوا میں بابا ساب امبیدکر نے جب مسودہ اپنایا گیا تب بابا ساب امبیدکر نے اپنے بھاشن میں کہا کہ اگر کانگریز پارٹی نہیں ہوتی اگر کانگریز پارٹی کا انشاشن نہیں ہوتا اگر کانگریز پارٹی مارک درشن نہیں دیتی تو یہ سمبیدھان بننا اسمبب تھا خود بابا ساب امبیدکر نے کہا ہے اور انیس سو تیس سے لے کر بہلے ویپتی تھے پندیج جنہوں نے سمبیدھان سبح کا ذکر کیا لوگ جانتے نہیں ہیں مہاتمہ گاندی جی بھی انیس سو چالیس تک تھوڑا دو من میں تھے وہ سمبیدھان سبح ہو نہ ہو اس میں انہوں نے تین ہی کیا تھا انہوں نے سو چالیس میں ہی ان کو وشواس ہو گیا کہ سمبیدھان سبح کی ضرورت ہے پہلے سے پندی جی کہہ تھے سمبیدھان سبح ہونا ضروری ہے ہمیں سمبیدھان بنانا ہے اور سمبیدھان کے سدھانت انہوں نے لکھا جو ابجیکٹیوز ریزولیوشن سمبیدھان سبح میں پاریت ہوا چرچہ ہوئی پانتہ دیسمبر انیس سو چھالیس کو جو ہمارے سمبیدھان کے مول سدھانت ہیں لوگ تنتر پانتھ نرپیکشتہ ایک پلانڈ اکانومی ساماجک نیائے اور ویدیش نیتی میں کوٹ نیتی میں ایک سو تنتر تا جس کو ہم نونالائنمنٹ کہتے ہیں یہ سب پندی جی کے بھاشن میں تھا بلکل تو یہ سمبیدھان ان کو بشواس تا کہ ہمیں سو تنتر تا ملے گی ہم لے کر رہیں ہم لے کر رہیں گے اور دیکھیں اور پندی جی ایک پیڈ کے ایک انگ تھے وہ ایک جنریشن کے ایک حصے تھے جن کا نیتی تو مہاتمہ گاندی نہ کیا اور کیسے لوگ تھے بڑے ویکتی سالار پٹے لیتا دیشو باشندر بوز را جا گوپل اچاری جوالال نیرو را جندر پرساد دیکھیں آپس میں مدبید تھے جرچہ ہوئی کرتے تھے خط لکھا کرتے تھے بیس پرنے کا پچیس پرنے کا خط لکھا کرتے تھے لیکن دیش کے بارے میں سوچتے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی جو مدبید تھے وہ پیچھے رکھتے تھے اور جو جس وشےوں پر سیمتی تھی اس کو اور مجبوت کرتے تھے تو باندی جی کو ایک نشانہ بنایا گیا کیونکہ رسز میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کپل جب لوگ آج بھول گئے ہیں چھبیس نومیمبر انیس سو انچاس کو ہمارے سنبیدھان کا محصواتہ اپنایا گیا بلکل چھبیس نومیمبر کو ابھی ہم اس کو سنبیدھان دیوست کے روپ میں مانتے ہیں چار دن بعد تیس نومیمبر انیس سو انچاس کو اورگنائزر جو رسز کا پرکاشن ہے وہ لکھتا ہے اورگنائزر میں لکھتا ہے اور وہ لیک میرے پاس آج بھی ہے وہ لکھتا ہے یہ سنبیدھان میں بھارتیتا ہے ہی نہیں یہ بھارت یہ سنبیدھان ہم اس کو کیوں کہیں کیونکہ منو آدھی آدرش اس میں شامل نہیں بلکل بلکل منو آدھی آدرشوں سے انہوں نے پیرنا نہیں لیا تو یہ جب یہ چار سو بار کی بات کرتے ہیں سنبیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں بلکل یہ سنبیدھان اس سنبیدھان کے مول سے جیسا کہ میں نے کہا جو پندیج جی ہمارے سامنے اور پندیج جی سردار پتل تھی راج کپالا چاری اور انیس سو پینتالیس تک نیتا جی شو باشندر بہوس بھی انیس سو چالیس میں انہوں نے فورور بلوک کا گھتن کیا کبالا چالیس کہ ہمارے سسٹم ہمارے دش میں انیختائیں ہیں بہت سارے انیختائیں ہیں ہماری دیش کی وششتہ ہے ہماری دش کی پریبھاشہ انیختاؤں سے ہوا ہے ببور with انیخت ہوں میں ایک تہر. اور میں کہوں گا پندیج نے ایک باری کہہ انیخت سے ایک تہر... انیقتہ میں ایک تہر. انیخت سے ایک تہر. بلکل تہر. یعنی تрейpmع bills کی بجرانتر یونی تیروم ilgili جب تک آپ کے جو ویداتا ہیں آپ کے انیکتا ہیں اس کو سممان نہیں دیں گے ان کو صحیح ستھان نہیں دیں گے ان کا عادر نہیں کریں گے ان کا جشن نہیں بنایں گے آپ کی ایکتا مجبوت نہیں گے صحیح بات ہے تو یہ خیال پندی جی کا خیال جو تھا اور ہم ہندو راشترا نہیں بنیں گے ہم ہندو سمان ہم ایک بھو دھارمیک سماج ہیں بلکل بلکل سمان ہیں ہم کبھی نہیں ہو سکتے وان نشن وان لینجویج کبھی نہیں ہو سکتے وہ نہیں سکتا وان نشن وان کلچر نہیں ہو سکتے وان نشن وان ریجن نہیں ہو سکتے وہ اسی سمجدانی کہتا ہے نہیں ہو سکتے تو یہ ہمیشہ رسس اور بی جی پی نے پانڈی جی کو نشانہ بنایا ہے اور پانڈی جی دیکھیں ایک اور چیزا ہے امبید کر جی نے ہندو کوڈ بل وہ نرماتا تو امبید کر جی تے پر ان کا پورا سمرتھن جوالا نیرو جی نہ کیا بلک پر ان کا بہت ویروڈ ہوگا کونگریس پارٹی کے اندر تو آپ جانتے ہیں آپ تو جانے مانے وکیل ہیں ہمارے دیش کے آپ جانتے ہیں ایک بل کو پندیج جی نے چار حصوں میں بانٹا اور چار بل پارت کروایا اور تین سال لگے امبیڑکر جی اسے نعراض ہو گئے آپ پستیفہ دے دیا ماندری ماندل سے رسز بہت تانگ آ چکی تھی اس سے ہندو کوڈ بل سے اور کیا کیا نہیں کہا امبیڑکر کے بارے میں کیا کیا شبد کی قصد مجھے ہسی آتی ہے آج جب پردان مانتری کہتے ہیں بابا ساہب امبیڑکر پردان مانتری کو کوئی شرم بھی ہونا چاہیے کس بہتار دھارا سے وہ آتے ہیں انہوں نے امبیڑکر کو تو کچھ بھی کہ سکتے ہیں آپ اتنی زیادہ ایمیت مت دیجئے تو یہی نشانہ جو ہے پہلے سے نشانہ پندیج جی کو بنایا کیا اور اندرہ جی کے بارے میں کیونکہ انیس سو اکتر آیا پاکستان کا باتوارا ہوا تو درگا بن گیا درگا بن گیا انہوں کو زیادہ نشانہ نہیں انہوں کی زیادہ ایلوشنہ نہیں آپ کا پندیج جی کی دور درشیتہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو تو خیر معلوم ہی ہوگا کتنی دور درشیتہ تھی کہ انیس سو سنتیس میں میں کچھ اس میں ریسرچ بھی کی ہے انیس سو سنتیس میں نیرو جی نے ایک نیشنل کمیٹی کا گٹھن کیا نیشنل پلاننگ کمیٹی اس میں سردار سردار پٹیل صاحب کو انہوں نے ادھیاکش بنایا اور ان کو نہیں معلوم گا کب ہمیں سو سنتیتہ ملے گی جب انہیں نیشنل کمیٹی بنائے تو اس میں یہ دیسیمبر دوہر اٹھتیس کی بات کر رہا ہوں کمیٹی was chaired by جواللال نیرو and comprise of scientists ڈیوکپتی industrialists economists workers and farmers politicians had 29 subcommittees including manufacturing and industry labor currency and banking crops planning and production power and fuel general education technical education and development research rural and cottage industries industrial finance land policy agriculture and insurance national housing these committees crafted a historic and visionary development path for india with the congress supplementing مطلب ان کی دور دشتہ دیکھو انیس سو سنتیاریس میں سو سنتیاریس میں سنتیاریس میں سنتیس میں اور اتھتیس میں انہوں نے کمیٹی گٹھن کردی میں ایک اور چیز بتاتا ہوں انیس سو سنتیس میں سنتیس میں یہ سمیتی کا گٹھن کب کیا گیا تھا جب نیتا جی شواز چندرپوس کانگریس ڈیاکش اور نیتا جی شواز چندرپوس چاہتے تھے پہلے نیتا جی شواز چندرپوس چاہتے تھے بیگنات ساہا بیگنات ساہا بیگنات ساہا بیگنات ساہا بیگنات ساہا بیگنات ساہا نے کہا نیتا جی کو یہ سمیتی کی ادھیا صرف ایک ہی ویکتی کر سکتے ہیں بیگنات ساہا اور وہ ہے پندیت نیرو اور اسی وجہ سے وہ پندیت نیرو اس سمیتی کے اجید کرنے اور یہ نیشنل پلاننگ کمیتی کے وجہ سے ہمارے انیس سو پچاس میں پلاننگ ایکنومی کی شروعات میں لوگ بھول جاتے ہیں آج پردان منتری کہتے ہیں آٹھ پرسنٹ گی دی پی دنیا کا تیسرا بڑا ایکنومی میں بنانے والا ہوں میری تیسرے کاریکال میں حالانکہ وہ جلدی ہی پتھ چھوڑنے والے ہیں آتگوئنگ پرائی مینیسٹر ہے ملی آپ سمجھتے ہو کہ ان کی ایکسپاری ڈیٹا ہے؟ بلکل آج کی ہے چار تاریک و ایکسپاری ڈیٹا ہے پولیٹیکل ایکسپاری ڈیٹا ہے انیس سو سے انیس سو پچاس تک یعنی کی پچاس سال میں انڈیا کا پر کیاپٹا انکم جو ہے وہ گھٹا بڑا نہیں گھٹا ہر سال ایک پرتیشت گھٹا گھٹا گیا گھٹا گیا گھٹا گیا ہم انیس سو پچاس میں انیس سو کے تلنا میں اتنے گریب ہو گئے تھے انیس سو پچاس میں اور انیس سو پچاس اور انیس سو پچپن کے بیچ میں جی ڈی پی کا در چار پرتیشت پا چار پرتیشت پا چار پرتیشت پا پانچ پرتیشت پا یعنی کی دو تیشمل تین پرتیشت پہلی پچاس سال نیگیٹیب ہے گھٹا گیا پر انیس سو پچاس سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کی سات پرتیشہ دار پرتیشہ دار پرتیشہ داری ارث ویستہ بڑھو تری ہو رہی ہے اچھی بات ہے پر شروعات کس نے کی نیو کس نے رکھی ملکل یہ بات سب سے بہم اور سب سے بہم جانتے ہیں جب پندیج جی پردان منتری بنے ایک عام سیمتی تھی دنیا میں کہ گورنمنٹ پبلک انویسمنٹ پبلک سیکٹر ضرورت نیویش بھی ضرورت ہے جس دیش میں کچھ تھا ہی نہیں آپ بتا یہ انیس سو پچاس میں کیا تھا نہ کوئی دیوگ پتی یہاں تھے نہ او دیوگ تھا ہمارے ایوری آوٹ اوٹ او تین ہر تین پریواروں میں سے دو پریوار مطلب کہ گریبی سے پسے ہوئے ملک گریبی میں سیمت تھے اور یہاں کوئی پرائیویٹ سیکٹر تھا نہیں اور تین مہاندر تھے سکلڈ ورک فورس تھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا اور تین مہانگڑ تھے اور تین مہانگڑ تھے مومبای چنے اور کلکتہ بس دلی اور کچھ تھا ہی نہیں اور تھا ہی نہیں اور تو پھر کرتے کیا تو پلاننگ تو پلاننگ تو نیشنل ہونی چاہیے نا اس سمیں دیفور اور سوشلیزم سوشلیزم اور ڈیموکرسی یہ سارے کے سارے لوگتنتر گلینڈ اکانومی پانتھ نرپیکشتہ بلکل ویجان اور تکنیگی آپ سائنس ان ٹیکنالوجی منتری رہ چکے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں اگر ایک وقتی ہے کس کی دور دامی نظریت کے کارن آج ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا انترکش کا پروگرام ہے ہمارا پرمانو اجران جاگ پروگرام ہے ہمارا کرشی ویجان کا پروگرام ہے وہ پنڈی جی کے سمانے بلکل ابھی میں بتاتا ہوں ایک اور بات نلنی رنجن سرکار کے دیشتہ میں ایک ٹوئنٹی ٹو میمبر کمیٹی انہوں نے گھٹن کی سر نلنی رنجن سرکار جس کے انہوں نے بتایا کہ کتنی ہم آئی ایٹی لانچ کریں اس سامنے کی بات بلکل اور انہوں نے تیہ کیا کہ کوئی لگ بگ سات آئی ایٹی بنیں گی اور پہلی آئی ایٹی کھرکپڑ میں بنی اس کے بعد مدراس میں پھر پومبے میں کانپور میں اور دلی میں اور یہ آئی ایٹی کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو دار چو سر تو پہلے سے کچھ بھی نہیں ہمارا انترکش پروگرام جو آگے بات کروں بسکر ہمارے پردان منتری لیتے ہیں ہمارا انترکش کا پروگرام فیبروری انیس سو ترے سٹھ پر ساپی دوا اور اسرو آیا انیس سو انتر میں آج تو پردان منتری دونیا بھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتلیٹ بنایا بھر پردان دو زار 14 کے بات اسرو کیا گیا بنایا گیا اسی کا تو فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں افیو ریلی لکٹ ایڈ کہ آج کے دن جو ہماری سروی سی کانومی ہے بسکلی جی دی پی اس سنجلی بیکوز سا سروی س بکانومی اس کی نیم کس نے رکھی اسی کی سکل دیبلیرمنٹ کس نے کروائی تی جواللہ نیرون کیونکہ یہ ان کا ایک ماتھر ایجنڈا ہے ہم یہ باتشیت تین مورتی لین میں کر رہے ہیں آپ کے گھر میں اور بغل میں تین مورتی ہاؤز ہوا کرتا تھا نہرو میموریل میوزیم ہوا بلکل بلکل آج اس کو ہی لینا چاہتے ہیں چھوٹا پن ہے اس کلاہمت انہوں نے کیس پیل کر دیا وہ نہرو میموریل نام بدل کر پرائی مینیسٹر میموریل لیبریری کر دیا ہے اتنی چاہتے ہی نہیں ہیں ان کا نشانہ دے ایتیہاس سے مٹینا چاہتے ہیں اور بدنام کرنا چاہتے ہیں آج جب ہماری بیدیش نیتی کی بات ہوتی ہے پردان منتری کہتے ہیں دنیا بھر میں واوا ہوتی ہے بارت ورش کے انیس سو پچاس میں دیکھے جب کوریا کا یودھ ہوا وہاں کون گئے انڈین پیس کیپنگ کنٹینڈل گیا ہے نا جنرل تیمائیہ کے حدیشتہ میں اور کس نے یونیٹل نیشنز میں سانیوں سنگ میں کس نے فورمیلا نکالا کوریا کے لیے سویس کنال کے لیے کونگو میں بلکل کونگو میں کونگو میں کونگو میں کونگو میں ایک احویت ہوتی ہندوستان کی احویت ایک احویت ہوتی تھی professor آج ہمارے منتری مانڈل میں ایک منتری ہیں جو آئینستان اور نیوٹن کے بیچ میں کیا انتر ہے وہ نہیں جانتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ اپ جانتے ہیں وہ ایسی کوئی بات ہے وہ ایک اینستان نیوٹن نیوٹن کیا فرک پیس آجا دوسری بات یہ جو سارے جو اٹومک انرجی کی ہماری اٹومک انرجی اومی بابا میغنات ساہا اٹومک فیلکس پروگرام انہوں نے بنایا اور جب تاتا انسٹیٹوٹ اگر فاندمنٹل رسچ اس کا گھن ہوا یہ کیا کس نے دیکھیں اے ایٹ کو اپنے سکر کیا میں خود ایٹ میں پڑھا ہوں میرے پیدا جی وہاں پڑھایا کرتے تھے پانچ ایٹ بنے اور دیکھیں کیا عجیب چیز ہے IIT Bombay روس کی ساعتا ہے IIT Madras Germany IIT Delhi IIT Kanpur اور IIT Kharagpur یونیسکو کے ساتھ سارے دیش لو ایسا نہیں پاندی جی کہتے تھے باہر نہیں دیکھوں گا ہمارے جو اس پات کے کار کھانے لگے آپ کو یاد ہے درگاپور میں ہم لگائے انگلینڈ کی ساہیتہ سے ہم لوگ لگائے بخارو روس کی ساہیتہ سے کیونکہ امریکہ ہمیں ساہیتہ نہیں دینا چاہتا تھا پبلک سیٹر کے لئے ہمارا رورکیلا جرمان ساہیتہ سے ہماری جو بڑے بڑے بااند بنے باکراننگل ہیراکوٹ ناغارجونہ ساگر دنیا بھر کے انجینئر یہاں ہے باکراننگل کے پیچھے ہاروے سلوکم کا نام ہے ہاروے سلوکم ایک امریکی انجینئر ہوا ہماری کشی کے ساتھ میں کیا حالت تھی آپ کو جانتے ہی ہو کیس طرح سے green revolution آئے ہیں چندگڑ کیا ہیں چندگڑ کو کس نے بنایا ایسا پراندی جی نے بنایا پر دیزائنر ارکیٹیٹ کون تھا کوربوزیر فرانس کا تھا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے پراندی جی کا جو من تھا سارا اصلی مشوہ گروہ اصلی مشوہ گروہ نقلی مشوہ گروہ نہیں اصلی مشوہ گروہ تھے اور یہ ایسے مشوہ گروہ تھے جو مشوہ نہیں فلائے یہ اچھی بات آپ نے کہی اینکا دو مشوہ گروہ ہیں ہمارے اور پھر جو سی آئی آئی آ کا گتھن ہوا جیس کے بارے میں آج بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کیا انیس سو اٹھالیس ڈی آر ڈو ڈی آر ڈو انیس سو اٹھاو میں بلکو انیس سو اٹھاو میں ڈی آر ڈو کی ستھاپ نہ ہوئی بایس نیشنل لیبورٹری سی ایس آرہ کی ان کا گھٹن ہوا 1948 سے لے کر 1958 تک انسٹیٹوشن آف اور جو سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیلف ریلائنس کی بات نیرو جینے کی انہوں نے بالکل کہا سیلف ریلائنس کا شبد جو ہے پہلی بار پہلی بار انہوں نے کہا میں سیلف سفیشنسی نہیں چاہتا ہوں سیلف ریلائنس چاہتا ہوں اور یہ آتما نربتہ کی بات کرتے ہیں جیسے آتما نربتہ کا سوچ جنہوں نے ہی چاہلو کیا آگے ایمز ہمارے ایمز ایمز کی بات کرنا پڑتا ہے اٹل بیہاری باشپائی جی جانتے تھے وہ پہچانے اٹل بیہاری باشپائی جی کا بھاشن آپ نے پڑھا ہے جب پاندی جی کا دھیانت ہوا ستہائیس میں انیس سو چوزار وہ انہیں پارلیمنٹ میں کیا بھاشن لے بالکل اٹل بیہاری باشپائی میں وہ چھوٹا پر نہیں تھا پر ہمارے جو پردانمنٹری ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد ہی بھارت بنا اس کے پہلے کچھ نہیں اور ہمارے دیش کی ساری کمیوں جو کمیاں ہیں کچھ سمسیاں ہیں سارے نہرو کے درواجے میں دالتے ہیں بس ذمہ دار کونے اور کچھ نہیں بدل اٹیحاس لکھنے میں یعنی کہ اٹیحاس لکھا ہوا ہے پر اس کو پھر سے لکھنے میں دوسری دشا دینے میں اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں اور پاندی جی کا بدنام کرنے میں جتنا ہمارے پردانمنٹری سمیں بتاتے ہیں اتنا سمیں اگر وہ شاہسن میں بتاتے ہیں تو آج ہماری ستھی یہ نہیں ہوتی دور درشتہ جو نیرو جی نے دکھایا کہ ان میں ہوتی تو آج سب بیواد پیدا ہی نہیں ہوتے یہ تو ساری راجنیتی بیواد کے ادھار پر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں ہماری نیشنل میڈیا میں کوریج نہیں آیا ہے میں نے ناغلینڈ گیا تھا کچھ پندرہ بیس دن پہلے جونہو پرچار کے لیے ناغلینڈ کے مقشمنٹری مقشمنٹری نہیں ناغلینڈ کے مانتری کونگریس کے نہیں ہیں بیجے بیگی ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا ہمارے سمویدھان میں جو انوچھے 371 ا ہے جو ناغلینڈ کے لیے ویشش پراہو دان کیا گیا ہے وہ ایک ہی ویکتی کے کارن ہے اور وہ جو اللہ نے سم لوگ آسچاری ہوگا ہے یہ ناغلینڈ کا مانتری بیجی پی کا یہ کہہ رہا ہے پر یہ لوگ جانتے ہیں لوگ سب جانتے ہیں اب تو یہ بھی جانگے ہیں کہ یہ جب بھاشن بھاشن دیتے ہیں اب ان کو آپ یوٹیوب میں جاؤ ان کو دیکھتا بھی نہیں آج کے دن نہیں پندی جی ہمیں گلتی نہیں کرنے چاہیے پندی جی کو اپنے وقت سے ہم نہیں نکالنا چاہیے وہ وقت جو ہے اس وقت کی جو چنوتیاں تھی ان کا وہ سامنا کرنا پڑا پر وہ دور درشتہ بھی انہوں نے دکھایا کہ بیس سال بعد پچیس سال بعد تیس سال بعد ہمارے دیش کے لیے کیا ضرورت ہے ان کی دوزہ چولزہ سے لے کر آج تک کیا آپ سوچتے ہو کہ اپنبدیاں ہیں اگر ہیں کوئی تو خاص کیونکہ ایسا تو ہے کہ شاہسن چل رہا ہے پرگتی بھی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا نہیں پرگتی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا بالکل صحیح پر سب سے تین چار باتیں بہت چندہ جانک بات پہلے پندک جی جب science and technology آپ science and technology کے منتریر بھی رہ چکے ہیں میں اسی لیے میں شروعات اس سے ہی کروں گا ان کی لیے science and technology صرف پر یوکشالہ نہیں تھا صرف scientist laboratory بنانا it's a scientific temper scientific temper کی بات کرتا scientific temper مانے کیا سوچ سوال اٹھانے کا سوال اٹھانے کا اور جواب الگ الگ جواب ہو سکتے ہیں کسی ایک جواب کی پیچھ ایک جواب نہیں الگ الگ راستے ہو سکتے ہیں تو یہ scientific temper ویگیانک سوچ وہ جو science congress ہوتی ہے وہ ہر چار جنوری ہر سال ہوتی ہے انہوں نے وہ بھی اس کا کبھی ادھر ادھر کبھی نہیں ہوئی انہوں نے پہلی بار آ کر اس کے اور یہ جو scientific temper جو ہے نا ہمارے institute میں ہمارے پریاکشالہوں میں ہمارے پریاکشالہوں نے سارے رہیس کے لوگ بڑھ دیا ہے پلاسٹک سرجری ہزار سال پہلے ہم کو جانکاری تھی ہمیں مسائل مسائل تو دو ہزار سال پہلے ہمیں جانکاری تھی اچھا یہ میڈیسن یہ اوشدی یہ تو ہمارے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تین ہزار سال پہلے ابھی تو science congress کو کو کوئی سیریسلی لیتا بھی نہیں ہے یہ science جو ہے scientific سوچ جو ہے ایک ادھونک سوچ ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے دس سال میں میں بہت چوت لگا ہے جب پولٹکس میں دھرم گھج جائے گا تو نشیت روپ سے وہ scientific تینک پر کبھی رہ نہیں سکتا دوسری بات پردی جی ہمیشہ اور گاندی جی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک گرید دیش ہمیں وکسیت دیش بڑھنا سمیں لگے گا میں 1950 کی بات کرتا بلکل سئی تو کافی مو چندت تھے کہ ارثیق وشمتائیں نہ بڑے ترکی ہونی چاہیے ارثیق ویکاس ہونا ضروری ہے پر گریب گریب نہیں بنا چاہیے اور امیر اور امیر نہیں بنا چاہیے یہی تو ہو رہا ہے دیکھے پچھلے دس سال میں آپ کسی بھی کوئی بھی آنکھے دیکھے اکیس ایسے پونجی پتی ہیں اکیس ایسے پونجی پتی ہیں جن کے پاس آج اتنا دھن اکٹھا ہو گیا ہے جو ستر کروڑ بارتواسیوں کے پاس بلکل سئی اور دو پونجی پتی کا نام انہوں نے خود اپنے باشن میں لے لیا کہ یہ ٹیمپو کارے دھن کا ٹیمپو لے کر کانگریس پارٹی کا سمرتن ان کے پاس نمبر مبر ہو گا ضرور ٹیمپو کا کہاں سے ان کو ٹیمپو یاد آیا عدانی امبانی کا نام بھی لے لیا شاید ان کو معلوم ہوگا پہلے کیسی ہوتا تھا ٹیمپو میں ہوتا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھوکلائیں ہوئے یہ پریشانی میں ہے اور یہ درشاہتا ہے پچھے پندرہ دن بیس دنوں میں مسلمان مانگل سوتر اور ابھی اچانک عدانی اور عمبانی کی بات آئی بار تو آرتھیک مشاملتا ہے یہ کہتے تھے کہ cash قتم ہو گیا سب economy نوڈ بندی تو انہوں نے یہی تو کہا تھا آٹھ لممبر آپ کو یاد ہے تو یہ کیسے بندے کے تیمپو میں cash کیسے جا رہا ہے میتروں کالا دھن میں نکال رہا ہوں مون بندی ہوگا آٹھ سال بعد کہاں لیک وہ کالا دھن ان کی تو بات نہیں وہ تیمپو آرہی ہے کانگریس پارٹی کے سامن پارک کر کے ہمیں دے رہی ہے وہ ایڈی کھا ہے یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے سپریم کورٹ سے آپ جاتے ہیں روج جاتے ہیں وہاں روج ان کو کہیے نا سپریم کورٹ کہ تیمپو کا نمبر گیا تھا کہاں سے چلا کہاں گیا ملا ہے پر دو جن کا نام پردھان منتری کے مو سے نکلا ہے کہ وہ کالا دھن کانگریس پارٹی کو دے رہے ہیں ان کے خلاف آپ کارا بھائی کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ایسا ہے نا کہ وہ بیان باجی ہے نا وہ بھی ایک جملہ ہے آپ کو معلوم ہے نہیں میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو سائنٹیفک ٹیمپر پچھلے دس سال میں بہت چھوڑ پڑا گہرا چھوڑ دوسری بار ترکی ہوئی ہے ترکی تو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ایکانومی چلتا رہتا ہے آرتھیک وشامتہ ہیں جو بڑی ہیں اور جو پبلک سیکٹر کو ختم کرنے کی ساجیش رچائی گئی ہے سارے سارے ہوای اڈے بیچے گئے ہیں ایک ہی پونجیپتی کو بندرگاہ بیچے گئے ایک ہی پونجیپتی کو سارے سٹیل پلانٹ بیچے جا رہے ہیں سارے سٹیل پلانٹ بیچے پریاس کی گئی ہے جو بستر میں لگایا گیا ہے اس کو بیچے پریاس کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لاؤس میکنگ کے پلانٹس ہیں آج اندرپردیش گاہیں مشاہ کپٹم لاؤس میکنگ نہیں ہے اسے پروفیٹ میکنگ کمپنیاں ہیں گاتے میں نہیں چلتے ہیں منافہ میں چلتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو پروفیٹ بیچے کسی اور کو بیچے کسی اور کو پروفیٹ بنایے پرائیویٹ سیکٹر کسی اور کے پاس سادن نہیں ہے کیونکہ بینکس تو ان کے ساتھ ہیں تو اور کیسے کوئی خریدے گا پردان منتری کی سوچ بڑی رونی چاہیے کوئی بھی پردان منتری پردان منتری کا جو پج ہے اس کا سممان ہما کرنے دوہزار سنتالیس میں جب وکست بھارت کی بات کرتے ہیں تو سوچ تو بڑی ہے بولنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں بولتے رہتے ہیں پر جب وہ کرتے ہیں ان کی کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پارلیمنٹ میں تو نہیں آتے پاندی جی روج سترہ سال کے لیے ہمیشہ بہتے ہیں سترہ سال کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹا کر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں انیس سو باسٹ میں پارلیمنٹ کا ستر گیارہ نومبر کو شروع ہونے والا تھا 20 اکٹوبر 1962 کو چین کا آکرمان ہوا آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تھا چھے یا ساتھ سانسدوں نے ایک خط لکھا پاندی جی کو پاندی جی آپ کو ایک وشیش ستر بلانا چاہیے لیم سنگوی ہمارے ابھیشک سنگوی کے پیتا جی لیم سنگوی نے ایک خط لکھا پاندی جی کو آپ ایک سیکرٹ سیشن بلائیے پاندی جی نے ایل ایم سنگوی کو خط لکھا ہیے لوگ کنتر میں سیکرٹ سیشن نہیں ہوتا ہے انہوں نے سیکرٹ سیشن نہیں ہوتا ہے انہوں نے سیشن بلائیا یہ مجھے جانکاری نہیں تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کون سات سانسدوں میں ایک سانسد کون تھا؟ اٹل بیاری باج پائے اور پردان منتری نے دس دن پہلے ایڈوانس کر کے راجے سبہ بولایا لوگ سبہ بولایا اور جب چین کا دوسرا چرن اکرمان چل رہا تھا دو چرن میں آیا بیس کو پہلا اکرمان ہوا اٹھائیس کو رک گیا پھر چودہ تاریخ شروع ہوا جب دوسرا چرن شروع ہوا پارلیمنٹ سیشن میں تھا پردان منتری لوگ سبہ اور رجی سبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی آلوچنا سون رہے ہیں اٹل بیاری باج پائے اچاری اکرمان سبہ بڑے 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 بیپکش کے نیتا تھے ان کی کوب آلوچنا کر رہے ہیں وہ سنے جواب دیا یہ ہے لوگ سبہ ہمارے آج یہ ستھی ہے چار سال ہوگئے ہم نے چین کے بارے ایک سیشن ایک دسکشن ایک سوال نہیں اٹھایا پر انیس جون دو ہزار بیس کو آج سوڑا ہے کہ آج کل سوال بھی آتے بھی ہیں تو ان کو نکال دیتے ہیں انیس آپ جانتے ہیں پبلک میں ایک اور پارٹی میٹنگ میں انیس جون دو ہزار بیس کو پردان منتری کہتے ہیں کوئی باہر سے آیا ہاں نہیں کوئی ہمارے سوال پردان اور ان کے جو خود بھاجپا کے سانسط بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ چار آزار کلومیٹر میں نے کہا کہ چینیز انکرشن نہیں ہے کیا چینیز ایکسکرشن کے لیے آئے ہیں انکرشن نہیں ہے تو کیا ایکسکرشن نہیں ہے وہ تو وہاں انفرسٹرکٹر بنا رہے ہیں تو لوگتانتر میں جو ایک tradition ہوتا ہے institution respect جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا مثال لیجیے پندی جی نے کہیں چیف جسٹس کی آلوشنا کر دی ایک چاگلا کمیشن ہوا کرتا تھا وہ LIC کے بارے میں ایک کانڈ تھا چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ایسار داس آپ کو یاد ہے مجھے ایسار داس داس صاحب بڑے ناراض ہو گئے چیف جسٹس اور یہ ناراضگی پندی جی کو جانکاری مل گئی تو پندی جی نے ایک خد لکھا چیف جسٹس کو اور یہ سب چھپا ہوئے ہیں ان کے selected works میں 1958 کی بات ہے My dear چیف جسٹس I apologize if I have caused you great embarrassment by mine بھائی ان کی کیا بات بھائی پردان منتری چیف جسٹس سے مافی مانگ رہے ہیں وہنے کچھ کہہ دیا ہوگا آپ نے باشن میں کہ میں اسے سہمت نہیں ہوں شبج استعمال کیا ہوگا I don't agree کچھ کہہ دیا ہوگا اور چیف جسٹس نے اپنی آپتی جاتا ہی ہوگی وہنے کیا I don't agree یہ تھی ان کا بڑپن پردان منتری چیف جسٹس سے مافی مانگ رہے ہیں ایک شخص جو پردان منتری بنا جب اس نے دیش سنبھالا اس کے سامنے کیا تھا کشی کے شیطر میں کچھ نہیں ہمارے ایڈیوکیشن ایٹین پوائنٹ 3 پرسنٹ کوئی شکشت لوگ تھے نہیں سائنٹس تھے نہیں ادیوگ تھا نہیں ایسے شخص نے اگر ہندوستان کی نیو بنائے اور اس یادگاش کو ختم کرنا اس اتحاس کو مٹانا میں سمجھتا ہوں کہ راشتری اپمان ہے بلکل اپمان ہے ہر ایک بھارتواسی پر اپمان ہے یہ صرف نہروں کو بدنام نہیں کر رہے ہیں بھارتز کے اتحاس کو بدنام کر رہے ہیں سارے دیش کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے سوادینتا سنگرام کو بدنام کر رہے ہیں پر یہ بدنام نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے انہیں سو بھارتز میں بھارت چھوڑوائندورن کا کس نے مپخش کیا بلکل صحیح پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا مینیفیس تو مسلم لیگ کا دستاوید آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا میں تو بہرگا خیران ہو گیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ستہ میں آگئے تو ہماری کریٹ ٹیم میں زیادہ مسلمان آ جائیں گے نہیں آپ جانتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا ہمارا پردان منتریہ سے بیان دیں انہیں سو چالیس میں آپ کو یاد ہے آپ ضرور یاد ہوگا سوا کا کوئیلیشن گورنمنٹ بنا اکے فضلو لحک پرائی منسٹر بنے اور منتری کون تھا اس منتری ماندل میں شامہ پرساد مکر جی کریکٹ مریندر موڈی کے گروہ ایڈیولوجیکل گروہ تے وہ اور یہ مسلم لیگ کے ساتھ کامگریس پارٹی نے تو کبھی سمجھوڑا نہیں کیا کبھی بھی نہیں ہندو مہاسبہ نہیں کیا شامہ پرساد مکر جی نے کیا اور ایک اور بات یاد رکھی ہے بی جے پی کے دو بڑے نیتا پاکستان جاتے ہیں پاکستان میں ہماری لوگتانتر کی پرشانسہ نہیں کرتے ہیں ہمارے سمویدھان کی پرشانسہ نہیں کرتے ہیں محمد علی جنا کی پرشانسہ کرتے ہیں وہ کون تھے لالکشنا ادوانی اور جسوان سنگھ پچھلے جسوان سنگھ پچھلے آپ کو یاد ہوگا اس کی کتاب میں بھی ہے ان کی پرشانسہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پرشانسہ کرتے ہیں پرشانسہ کرتے ہیں پندک جی کا ستھر اور نیچے ایرانا ہے ہم نے کبھی کانگریس پارٹی نے مسلم لی کے ساتھ کبھی سمجھوڑا نہیں کیا ہم تو مسلم لی کے خلاف لڑے بلکل 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 اور سمجھوڑا کیا ہے تو ہندو مہا سواب پرشانسہ کی ہے تو بی جی پی کے نیتا اور اُلٹا چور کوٹوال کو دانٹے یہ پردان منتری دیکھیں میں حیران ہو گیا جب میں یہ سننا دیں مسلم لیگ کی کا دستہ نہیں حیران ہونے کی کیا بات ہے ہم جو بھی ہمارے دیش میں دوزار چودہ کے بعد ہوا حیران ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بیواد پیدا کرو مطبید پیدا کرو اور اس سے راج نیتی اپنی جیتو راج نیتی میں سفر دب ہو اور دیش میں راج کرو اور لوگوں کو سپنے دکھاتے جاؤ انگریزوں نے دو سال حکومت کی ہمارے دیش میں ڈیوائل اینڈ رول کیا تھا دس سال مریندر موڈی نے شاسن چلائی گیا اس کو کہیں آگے لے گئے بلوف اینڈ رول صرف ڈیوائل اینڈ رول نہیں بلوف اینڈ رول یعنی کہ جھوٹ بول کر شاسن کرتے رہو کتنا جھوٹ بولے گا اینڈ رول کیا کتنا جھوٹ بولے گا گربلز نے کہا تھا کہ جتنی بار بولتے جاؤ گے وہ سچ بن جائے دس باری دس باری بولتے جاؤ گیاریویں بار جب آپ بول گئے لوگ بشواس رکھیں گے پردان منتری تو گلتی سے بھی سچ نہیں بول سکتے چلیے میں نے آپ کو معلوم اس لئے بلایا تھا کیونکہ جتنی جانکاری آپ کی ہے نیرو جی کے پرتیش شاید ہی کسی ہندوستان میں کسی بھی نیتا کی ہوگی یہ جو جانکاری ہے آج تک جنتہ تک نہیں پہنچی تو میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ یہاں آئے اور جنتہ کو بتایا کہ کتنی کتنا یوگ دھان تھا اس ایسے وقتی کا جس نے بھارت کے سمویدھان کو بنایا اور اس کی نیم بھارت کے سمویدھان کو بنایا لوگوں کو پریرت کیا جیسا کہ میں نے کہا جب پانچ سدھان جو جو انہیں آریشان مکان بنایا بھارت کا مینشن جو کہتے ہیں اور پانچ سدھان ہے پہلا سدھان تھا لوگتانتر یعنی کی سنسدیہ لوگتانتر امریکان لوگتانتر نہیں سنسدیہ لوگتانتر دوسرا پانچ نرپیکشتہ سروا دھما سرماو سب کو سمان سب کا آدھر تیسرا پلانڈ اکانومی اس میں سماج بات شامل تھا چوتھا جو ساماج اکنی آئے ایکا میں نے ذکر کیا اور پانچ سامان کونٹ نیتی میں ہم سب کے متر رہے ہیں ہم اپنا ہی راستہ ڈون نکالیں کیونکہ تب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سومیت سانگ تھا امریکا تھا دو سوپر پاور تھے کوڑ وار جاری تھا اور آج جو ہمارے ویڈیش منتری ہیں جو آج بھکت بان گئے ہیں ہمارے پردان منتری کے اور اس ویچار دھارا کے پڑھے دکھے آدمی ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ پردان منتری کی بھاشا بھول رہے ہیں خود پنڈی جی کے آلوات نہ کرتے وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس لئے میں جادہ ان کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ اسلے گنے گار تو پردان منتری ہیں انہیں کے وجہ سے تو یہ جھوٹ کی مہاماری بات میں تو سمجھتا ہوں کو جو ایسے اتحاس کو مٹائے گا اتحاس اسے بھی مٹا دے گا کووڈ کی مہاماری سے تو ہم بچ گئے پر جھوٹ کی مہاماری سے ہمیں بچنا ہے اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ستہ میں رہیں گے تب تک اب بچ نہیں سکتے چار تاریخ ست چکوچ سب کو جنگ جائے گا بہت بہت دھنیواز آپ کا آنے کا اور یہ ہمارا پہلا باغ ہے دوسرے باغ میں جو باقی ہمارے پردان منتریوں کی اور کانگرس پارٹی کی یوگدان رہا ہے ہندوستان کو یہاں لانے کے لیے اس کے بارے میں آپ کا ساتھ بات کریں بہت بہت دانیواز